اللہ الرحمن الرحیم بچوں ہم نے نائنٹ کلاس کی میت سٹارٹ کی ہوئی یا اردو میڈیم اور بچوں ہم نے اس کا نائنٹ کلاس کی میت کا تمام سلیوہ ساں ہم نے کمپلیٹ کر لیا اور بچوں ہم نے صرف اس کے مسئلے رہ گئے تھے چپٹر نمبر ٹویلو کے اور ہم نے مسئلہ نمبر ون بھی کر لیا مسئلہ نمبر ٹو بھی کر لیا اور آج ہم سٹارٹ کریں گے مسئلہ نمبر تھری بچوں چپٹر نمبر ٹویلو کا اور مسئلہ نمبر تھری ہے ہمارے پاس کسی مسلس کے ازلا کے عمودی ناصف ہم نکتہ ہوتے ہیں ہم نے کیا ثابت کروانا ہے کسی مسلس کے ازلا کے عمودی ناصف ہم نکتہ ہوتے ہیں تو بچو یہ مسلس ہمارے پاس کیا کہلائے گی ملوم اور یہ والا ازلا کے عمودی ناصف ہم نکتہ ہوتے ہیں یہ حصہ ہمارے پاس کیا کہلائے گا مطلوب یہ بات آپ نے کیا رکھنی ہے یاد رکھنی ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے مسلس بنا لیں گے تو بچو ہم نے مسلس بنانی ہے مسلس کا جنسہ یہ جنسی نا ازلا ہم نے تھوڑا سا ترچہ بنانا ہے اس طرح یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اس طرح یہ جنسہ نا ہم نے یہ والا زلہ تھوڑا سا ترچہ بنانا ہے اس کونے کا نام رکھ دیں گے ہم بی اس کونے کا نام رکھیں گے سی اس کونے کا نام ہم رکھیں گے اے اس کونے کا نام اے رکھ دیں گے ہم کیا کریں گے بھی اس زلے کا بھی امودی ناصف بنا لیں گے اس زلے کا بھی امودی ناصف بنا لیں گے تو بچو ہم کیا کریں گے اس زلے کا ہم نے کیا بنانا ہے امودی ناصف اور پھر ہم اس زلے کا بھی امودی ناصف بنا لیں گے اور جہاں پر یہ دونوں امودی ناصف ملے اس نکتے کا نام کیا رکھیں گے او تو بچوں کیونکہ جب ہم نے امودی ناصر بنایا تو یہاں پر کیا بن گیا نائنٹی ڈگری کا اینگل تو یہاں پر ہم نے جب اس زلے کا امودی ناصر بنایا تو یہاں پر بھی ہمارے پاس نائنٹی ڈگری کا زاویہ بن گیا اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس ورٹیکس سے اس او پوائنٹ کو ہم اس کے راس کے ساتھ ملا دیں گے مسلس کے راس کے ساتھ اس طرح اور اسی طرح ہم کیا کریں گے اس نکتے او کو ہم ان کے راس کے ساتھ اس طرح ملا دیں گے تو بچوں یہ ہمارے پاس اس ڈائیگرام کے دو نمبر ہوتے ہیں اگر آپ نے یہ بنا لیے نا یہ صحیح طرح سے تو ہمارے کتنے نمبر ہوگے دو نمبر ہوگے مسلے کے تو بچوں اس کو کہتے ہیں اس کونے کا نام ہوتا ہے بی راس اس کونے کو کہتے ہیں سی راس اس کونے کا نام ہے ای راس تو بچوں لیکن ہم جب مسلے کا کام کیسے کریں گے بھی اس زلے کا بھی یہ مدی ناصف ثابت کروا دیں گے اس زلے کا بھی یہ مدی ناصف ثابت کروا دیں گے جب یہ دو زلہ کے مدی ناصف ثابت ہوگے تو تیسرا یہ والا زلہ کا میں نے مدی ناصف نہیں بنایا اور نہ ہی بک کے اندر بنا ہوا ہے تو اسی لئے ہم جب یہ دو زلہ یہ والا زلے کا مدی ناصف یہ والا زلے کا مدی ناصف جب یہ ثابت ہو گیا تو تیسرا کیا ہو جائے گا خود ہی ثابت ہو جائے گا تو بچوں سب سے پہلے ہم کیا لکھیں گے ملوم ملوم کے اندر صرف ہمارے پاس مسلس ہے تو ہم یہاں پر ہیڈنگ دیں گے ملوم تو بچوں ہمارے پاس ملوم ہم نے لکھنا ہے ملوم کے اندر ہمارے پاس اے بی سی ایک مسلس ہے ہمارے پاس اے بی سی ایک مسلس ہے تو ہم یہاں پر دکھیں گے ہم یہاں پر دکھیں گے اے بی سی ایک مسلس ہے اے بی سی ایک مسلس ہے یہ ہمارے پاس کیا آگیا ملوم تو بچوں آپ نے ایک ایک سٹیپ یاد رکھنا ہے یہ جو اندرہ زلہ آپ نے تھوڑا سا ترچہ بنانا سیدھا نہیں بنانا بلکہ تھوڑا سا ترچہ بنانا ہے اور پھر میں نے بی سی کا بھی امودی ناسب بنایا پھر میں نے اے بی کا بھی امودی ناسب بنایا اور جہاں پر یہ دونوں مودی ناسب ملے اس نکتے کا نام میں نے او رکھ دیا کیونکہ یہاں پر بھی نائنٹی ڈگری کا انگل ہے اور اس پر بھی نائنٹی ڈگری کا انگل ہے تو بچوں ملوم کے اندر میں نے کیا لکھا صرف میرے پاس اے بی سی ایک مسلس ہے اس کے بعد میں نے لکھنا ہے مطلوب مطلوب کا مطلب جو چیز ہم نے ثابت کروانی ہے مطلوب تو بچو مطلوب کے اندر ہمیں جو چیز ہم نے ثابت کروانی ہے تو بچو میں نے ثابت کیا کروانا ہے اے بی کتاخت بی سی کتاخت اور سی اے کتاخت یہ دیکھ لیں مارے پاس یہ والا اے بی کتاخت بی سی کتاخت اور سی اے کتاخت اے بی بی سی اور اے سی سی اے کے امودی ناصف امودی ناصف ہم نکتہ ہوتے ہیں ہم نکتہ ہے ہم نکتہ ہیں تو بچو یہ مارے پاس کیا آ گیا مطلوب آ گیا پھر میں دوبارہ رپیٹ کرواتا ہوں کیونکہ سب سے پہلے میں نے یہ دائیگرام بنائی اس کے بعد میں نے ملوم میں کیا لکھا کیونکہ ملوم میرے پاس صرف مسلس تھی تو مسلس میرے پاس اے بی سی ایک مسلس ہے اور مطلوب کے اندر میں نے کیا چیز ثابت کروانی ہے اے بی کتہ خط بی سی کتہ خط سی اے کتہ خط سی اے کتہ خط کے امودی ناصف ہم نکتہ ہیں یہ چیز ہم نے کیا کروانی ہے ثابت کروانی ہے یہ میرا آ گیا مطلوب اس کے بعد میں نے کیا لکھنا ہے عمل عمل کے اندر جو کام میں نے ڈوٹر لائن کیا اس کے بعد کیا ہے عمل عمل ہمارے پاس کونسا ہے جو میں نے ڈوٹر لائن کیا ہے وہ تو ڈوٹر لائن کے اندر میں نے بی سی کا عمودی ناصف بنایا پھر میں نے اے بی کا عمودی ناصف ہے میرے پاس تو میں یہاں پر لکھوں گا اے بی اے بی کتاخت اور بی سی کتاخت کے عمودی ناصف کھینچے تو بچوں یہ دیکھ لیں میں نے دوٹر لائن میں نے اندر والی جتنی بھی میں نے دوٹر لائن بنا یہ نا سب سے پہلے میں نے اے بی کا عمودی ناصف بنایا اے بی کتاخت اور بی سی کتاخت کے میں نے عمودی ناصف کھینچے اور اس کے بعد جہاں جو ایک دوسرے کو جو بچوں اے جو ایک دوسرے ایک دوسرے کو نکتہ اوپر بچوں اپنے توجہ کرنی ہے یہ سٹیپ عمل ہم نے جونسا کام ہم نے اپنے ہاتھ سے کیا نا یہ دوٹر لائن کے ساتھ کیا ہے یہ مارے پاس کیا ہلاتا ہے مسئلے کا عمل یہ اپنے یاد رکھنا ہے تو بچوں سب سے پہلے میں نے اے بی کتاخت کا اے بی اور بی سی کتاخت کا میں نے کیا بنایا ہے عمودی ناصف یہ والا عمودی ناصف بنایا اور میں نے یہ والا عمودی ناصف بنایا تو میں نے یہ بات لکھی ہے بھی A, B اور B, C کے مودی ناصف کھینچے جو ایک دوسرے کو یہ والا مودی ناصف اور یہ والا مودی ناصف ایک دوسرے کو کس پہ ملتے ہیں نکتہ او پر ملتے ہیں تو بچوں ایک دوسرے کو نکتہ نکتہ او پر ملتے ہیں نکتہ او پر ملتے ہیں اور اس کے بعد نکتہ او پر ملتے ہیں اور اس کے بعد میں نے کام کیا کیا بی نکتہ او کو اس نکتہ او کو اس بی سے بی کے ساتھ بھی ملا دیا اس نکتے کو سی کے ساتھ بھی ملا دیا اس نکتہ او کو اے کے ساتھ بھی ملا دیا یہ بھی میرا عمل ہے تو میں یہاں پر لکھوں گا نکتہ او نکتہ او کو اے بی اور سی سے ملایا یہ کام کیا تھا بچو ہم نے تو بچو یہ میرے پاس کیا اگر میں یہ ڈائیاغرام صحیح بنا لیتا ہوں اور میں ملوم لکھ لیتا ہوں مطلوب لکھ لکھ لکھتا ہوں اور عمل لکھ لیتا ہوں تو یہ میرے پاس مسئلے کے کتنے نمبر ہمیں وہ دے گا چار نمبر چار نمبر کس کے ہیں ثبوت کے ثبوت کے اندر ہمیں اس کی بیانات لکھنے ہیں اور اس کی دلائل دینے ہیں تو بچو پھر میں دوبارہ ریپیٹ کرواتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا کنسیپٹ کلیر ہو جائے سب سے پہلے میں نے مسلس بنائی ہے اے بی سی اور پھر میں نے اس بی سی ازلا کے اوپر امودی ناصب بنایا پھر اے بی ازلا کے اوپر میں نے امودی ناصب بنایا جہاں پر یہ دونوں مودی ناصب ملے وہ نکتہ اے او بن گیا پھر نکتہ اے او کو میں نے اس بی راس کے ساتھ بھی ملا دیا اس نکتہ اے 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 راس کے ساتھ بھی ملا دیا اور اس نکتہ اے 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 راس کے یہ راس کہلاتے ہیں ان کونوں کا نام کیا ہوتا ہے راس راس کا مطلب ہے ورٹیکس راس کا مطلب کیا ہے ورٹیکس تو سب سے پہلے میں نے ملوم لکھا ملوم کے اندر میں نے مسلس تھی میرے پاس کیونکہ یہ مسلس ملوم کہلاتی ہے ازلا کے امودی ناصب مطلوب کہلاتے ہیں جو چیز ہم نے ثابت کروانی ہے ملوم کے اندر ہم نے اے بی سی ایک مسلس ہے مطلوب کے اندر ہم نے اے بی ازلا کا مدی ناصب بنایا پھر بی سی ازلا کا مدی ناصب اور پھر ہم نے مطلوب ہم نے کیا چیز ثابت کروانی ہے بھی اے بی ازلا کا مدی ناصب بی سی ازلا کا مدی ناصب سی اے ازلا کا مدی ناصب ہم نکتہ ہیں یہ چیز ہم نے ثابت کروانی ہے اس کے بعد ہم نے عمل لکھنا ہے عمل کون سا ہوتا ہے جو ہم کام ڈوٹر لائن سے کرتے ہیں یہ جو انسا میں نے ڈوٹر کیا ہوا ہے یہ ماہرے پاس عمل ہے تو سب سے پہلے میں نے A B کا امودی ناصف اور B C A B کی طاقت B C کی طاقت کا امودی ناصف کھینچے یہ بات میں نے یہاں پر لکھی ہے پھر جو ایک دوسرے کو اور یہ مودی ناصف جو جو مودی ناصف ایک دوسرے کو نکتے او پر ملتے ہیں یہ والا مودی ناصف اور یہ والا مودی ناصف نکتے او پر ملتا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس نکتے او کو A کے ساتھ بھی ملا دیا B کے ساتھ بھی ملا دیا اور C کے ساتھ بھی ملا دیا تو بچو اس کے بعد ہم نے کیا لکھنی ہے اس کی ثبوت دینا ہے بچو اب ہم نے کیا دینا ہے مسئلے کا ثبوت ثبوت دینا ہے ہم نے تو بچو ثبوت کے اندر ہمیں دو چیزیں لکھنی ہوتی ہیں سب سے پہلے ہمیں بیانات دینے ہیں بیانات اور اس کے ساتھ ہم نے دلائل بھی دینے ہیں دلائل کا مطلب ہوتا ہے ریزن بتانی ہے اس کی یہ کیا ریزن بنی ہے تو بچو ہمارے پاس اب میں نے کیا بیانات دینے ہیں اور دلائل دینے ہیں تو بچو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے O A O A اور O B برابر ہے متماسل ہیں تو یہاں پر ہم کیا لکھیں گے O A کتاخت برابر ہے متماسل ہے O B کتاخت کے اور اس کو کوئیشن 1 کا نام بھی دے دیں گے آپ نے توجہ کرنی ہے کیونکہ اس O پوائنٹ سے ان ورٹکس کا اس O پوائنٹ سے یہ والے ورٹکس کا نا جو انسا فاصلہ کیا ہوتا ہے برابر امودی ناصب کا کام ہی یہ ہے بھی جہاں پر یہ نکتہ یہ جہاں پر یہ مودی ناصب ملتے ہیں ان راس سے کیا ہوتا ہے اکول فاصلہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں نے کیا لکھا O A O A کی تاخت برابر ہے O B کی تاخت کے تو بچو یہ دیکھ لیں اس کی ریزن کیا بنی ہم نے ریزن لکھنی ہے میں آپ لوگوں کو تھوڑا رفلی بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ میرے پاس اس طرح کی مسلس ہے یہ میرے پاس یہ میں نے بنایا ہوا ہے مودی ناصب میں نے یہ مودی ناصب بنایا ہوا ہے اور ایک اس کا میں نے مودی ناصب نہیں لکھا کیونکہ یہ O پوائنٹ ہے اس طرح اس کا نام B ہے اس کا نام A ہے اور اس کا نام C ہے تو سب سے پہلے میں نے کیا یہ O A O A کا فاصلہ اور O B کا فاصلہ برابر ہے متماصل ہے تو متماصل ہونے کی وجہ کیا کیونکہ ہمیں پتا ہے جب بھی ہم اس اس مودی ناصب سے کوئی بھی نکتہ نا اس مودی ناصب کے اوپر جو بھی کوئی بھی نکتہ ہے وہ ان کتا خط کے سے کیا ہوتا ہے ان کتا خط کے سروں سے مساوی الفاصلہ ہوتا ہے یہ ریزن بنی ہے اس کی تو بچوں ہم یہاں پر لکھیں گے ہمارے پاس ریزن اس کی لکھ دیں گے ریزن ہمارے پاس کیا بنی ہے تو بچوں ہمارے پاس ریزن بنی ہے ایک نکتہ ایک نکتہ ایک نکتہ کتا خط کے امودی ناصف پر واقعہ ہو تو وہ نکتہ وہ نکتہ خط کے خط کے سروں خط کے سروں سے مساوی الفاصلہ ہوتا ہے مساوی الفاصلہ ہوتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے تو بچوں اس کی ریزن کیا بنی ہے بی او اے کتا خط او بی کتا خط کیا ہے برابر ہیں متماسل ہیں متماسل ہونے کی وجہ کیا ہے کیونکہ ہمارے پاس مان لو یہ میرے پاس ہے اے ہے یہ میرے پاس بھی ہے میں نے اس کے اوپر امودی ناصف نایا اس کے اوپر امودی ناصف کے اوپر کوئی بھی نکتہ لیں گے نا وہ اس کتا خط کے سروں سے کیا ہوتا ہے مساوی الفاصلہ ہوتا ہے اگر میں یہاں پر لے لوں نکتہ تو یہ نکتہ بھی ان کے سروں سے کیا ہوتا ہے اکول فاصلہ ہوتا ہے اس طرح کوئی بھی نکتہ امودی ناصف پہ لیں گے تو یہی تو ریزن بنی ہے اس کی بی او اے برابر ہے متماسل ہے او بی کتا خط کے تو بچوں یہی بات میں نے یہاں پر ریزن کے اندر لکھ دی بھی ایک نکتہ کتا خط ایک نکتہ کتا خط کے امودی ناصف پر واقعہ ہو تو اگر یہ اس اس امودی ناصف پر واقعہ ہو نا یہ نکتہ جیسے او ہمارے پاس واقعہ ہے ہو تو وہ نکتہ خط کے یہ والا خط کے وہ اس خط کے سروں سے اے اور بی کے سروں سے کیا ہوتا ہے مساوی الفاصلہ ہوتا ہے تو بچوں پہلی تو ہم نے یہ ریزن اس کی یہ والی ریزن بن گی تو اسی طرح بچوں پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے بی او بی کا فاصلہ او بی کی طاقت اور او سی کی طاقت تو ہم یہاں پر کیا لکھیں گے بی ہمارے پاس او او بی کی طاقت برابر ہے متماسل ہے او سی کی طاقت کے متماسل کا مطلب وہ ہر لحاظ سے برابر ہیں اس متماسل کا مطلب ہوتا ہے بی او بی کی طاقت برابر ہے متماسل ہے او سی کے اور اس کو ہم ایکویشن تو کا نام بھی دے دیں گے اور اس کی بھی ریزن کیا ہے کیونکہ جب ہمارے پاس دیکھو نا او بی کتا خط یہ والا او بی کتا خط اور او سی کتا خط یہ کیا ہے برابر ہے متماسل ہے اس کی بھی وجہ کیا کیونکہ کوئی بھی نکتہ ہم اس عمودی ناصر پر لیں گے نا کوئی بھی نکتہ اس عمودی ناصر پر واقعہ ہو تو وہ ان کتا خط کے سروں سے کیا ہوتا ہے اس کا فاصلہ اور اس کا فاصلہ کیا ہوتا ہے مساوی الفاصلہ ہوتا ہے تو یہ بات لکھنے کی بجائے کیونکہ اس کی بھی یہی ہمیں ریزن بتانی پڑے گی تو ہم کیا کریں گے ایکویشن وان کی روح لکھ دیں گے کیونکہ یہی دوبارہ آگیا ہمارے پاس یہاں پر لکھ دیں گے ایکویشن وان کی روح سے یہ آگیا ہمارے پاس اسی طرح بچوں ہم لیکن ہم نے یہ والا دیکھو یہ دو ثابت کروا دیئے نا تیسرا رزلٹ ہم نکال سکتے ہیں کیونکہ اگر یہ ہمارے پاس او اے کتا خط او بی کتا خط برابر ہے متماسل ہے متماسل ہونے کی وجوہات کیا تھی اس کی بھی اس عمودی ناصر پر کوئی بھی نکتہ واقعہ ہونا وہ اس کتا خط کے سروں سے کیا ہوتا ہے مساوی الفاصلہ اس کے اندر بھی یہی بات ہم نے لکھنی ہے بھی او بی اور او سی کتا خط برابر ہے متماسل ہے تو یہی بات ہم نے ریزن اس کی بھی یہی ریزن بنتی ہے اس لئے ہم نے قیشن ون کی روح لکھ دی اور اسی طرح بچوں ہم کیا لکھیں گے بھی او سی کا فاصلہ اور او سی کا او اے کا فاصلہ اور او سی کا فاصلہ بھی کیا ہے برابر ہے تو بچوں ہم یہاں پر لکھیں گے او اے کتا خط کا فاصلہ برابر ہے متماسل ہے او سی کے فاصلے کے تو بچوں ہم نے یاد رکھنا ہے کیونکہ میں نے اس کا ابھی میں فرضی طور پر بنا لیتا ہوں یہ میں نے بنا لیا یہ فرضی طور پر بنا لیا اس کا مطلب کیا گیا او اے کا فاصلہ برابر ہے او سی کی تاخت کے او اے کتا خط برابر ہے او سی کی تاخت کے لیکن ہم نے یہ بنانا نہیں ہے کیوں نہیں بنانا کیونکہ ہم یہ دو کتا خط ثابت کروا دیں گے ان کے مودی ناصف تو تیسرا خود ہی ہو جائے گا تو بچوں یہ دیکھ لیں اگر ہمارے پاس یہ او اے کتا خط او بی کے برابر ہے اور او بی کتا خط او سی کے برابر ہے تو ہم اس طرح بھی لکھیں سکتے ہیں بھی او اے کتا خط برابر ہے او سی کے تو یہ ریزلٹ ہمیں کہاں سے بنا ہے یہ ایکویشن ہمارے پاس تھری ہے اور یہ ہمارے پاس ایکویشن وان اور ایکویشن ٹو کی روح سے تو ہم یہاں پر لکھیں گے ایکویشن وان اور ایکویشن اے ٹو کی روح سے تو بچو میں نے سب سے پہلے او اے یہ والا او اے کتا خط برابر ہے او بی کتا خط کے اس کے بعد پھر میں نے او بی کتا خط برابر ہے او سی کتا خط کے اس کے بعد پھر میں نے او اے برابر ہے او سی کتا خط کے برابر ہے متماصل ہے تو بچو یہ ہمارے پاس آگیا اس کے بعد ہم نے یہ والے اس نکتے کو ظاہر کروانا ہے اس نکتے کو بھی ہم نے ثابت کروانا ہے او کو تو میں یہاں پر لکھوں گا نکتہ اے او یہاں پر ہم لکھیں گے نکتہ اے نکتہ اے او نکتہ اے او یہ ہمارے پاس سی اے کتا کیا امودی ناصف ہے نکتہ اے او سی اے کتا کیا امودی ناصف ہے امودی ناصف ہے تو بچو ہم یہاں پر امودی ناصف ہے تو بچو یہ جنسا نکتہ اے او نا مارے پاس یہ والا نکتہ اے او اے امودی ناصف پر ہے تو بچو یہ جنسا نکتہ اے او ہے نا ہمارے پاس یہ سی اے کے امودی ناصف پر ہے ہم امودی ناصف یہاں پر لکھیں گے امودی ناصف پر ہے تو بچو یہ ہمیں ریزلٹ کہاں سے ملا ہے یہ ہمارے پاس اس کو میں اکویشن وان اکویشن تھری کی روح سے یہ کہاں سے ملا ہمیں اکویشن تھری کی روح سے تو بچو پھر میں دوبارہ ریپیٹ کرواتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا کنسیپٹ کلیر ہو جائے اور اس کو میں اکویشن یہ تھری تھی اس کو اکویشن فور کا نام دے دوں گا تو بچو آپ نے دوبارہ پھر اچھے طرح سے سمجھنا ہے یہ سٹیپ سمجھنے والا ہے سی اے کیا لکھا میں نے یہ نکتہ اے او نہ مارا نکتہ اے او سی اے کے امودی ناصف پر واقع ہے امودی ناصف پر ہے ہم یہاں پر لکھیں گے امودی ناصف پر واقع ہے واقع ہے تو بچو یہ امودی ناصف پر واقع ہے اس کی وجوہات کیا بنی کیونکہ اے کا فاصلہ اور او سی کا فاصلہ کیا ہے برابر ہے متماسل ہے تو اس کی جن سے بننے کی وجوہات کیا ہے اکویشن تھری ہے تو ہم یہاں پر کیا لکھیں گے اکویشن تھری کی روح سے اکویشن تھری کی روح سے تو اسی طرح بچو پھر اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں نا یہ نکتہ لیکن ہم یہاں پر لکھیں گے نکتہ او یہاں پر ہم لکھیں گے نکتہ او اے بی کی طاخت اور بی سی کی طاخت کے امودی ناصف ناصفوں امودی امودی ناصفوں پر واقع ہے کیونکہ نکتے کو بھی ہم نے ثابت کروانا پڑے گا نا یہ جن سے نکتہ او ہے نا یہ نکتہ او یہ اے بی کی طاخت اور بی سی کی طاخت کے امودی ناصف پر واقع ہے یہ نکتہ او تو بچھو یہ مارے پاس کون سی بنی ہے اکویشن یہ فور تھی اس اکویشن کا نام کیا رکھ دیں گے فائیو اور اس کی بننے کی وجوہات کیا ہے کیونکہ نکتہ او اے بی اور بی سی کے امودی ناصفوں ناصفوں پر واقع ہے امودی ناصفوں ناصفوں پر واقع ہے یہ والا جن سے نکتہ او یہ نکتہ او مارے پر کہاں پر مجود ہے یہ اے بی کا امودی ناصف اور بی سی کے امودی ناصف پر واقعہ ہے تو بچو یہ ہمارے پاس یہ بات ہم نے کہاں پر سٹڈی کی ہے اے بی اور بی سی کے مدی ناصف ہم نے کھینچے تھے تو اس کی وجوہات کیا بن گی عمل تو ہم یہاں پر کیا لکھیں گے اس کے سامنے عمل لکھ دیں گے تو بچو اس کی وجوہات کیا بن گی عمل بن گی تو بس بچو ہمارے پاس میں نے ہر چیز اس کی کیا کروا دی ثابت کروا دی تو ہم کہہ سکتے ہیں نا مسلس اے بی سی اب ہم نے ریزلٹ دینا ہے پاس ہم یہاں پر لکھیں گے پاس پاس مسلس اے بی سی کے تینوں تینوں ازلا ازلا کے امودی ناصف ہم مسلس اے بی سی کے تینوں ازلا کے امودی ناصف تو بچیئے دیکھ لیں اس ازلا کا امودی ناصف اس ازلا کا امودی ناصف اور اس ازلا کا امودی ناصف یہ نکتہ او میں سے گزرتے ہیں تو ہم کہہ دیں گے پاس مسلس اے بی سی کے تینوں ازلا کے امودی ناصف نکتہ او میں سے گزرتے ہیں گزرتے ہیں تو بچوں یہ مارے پاس تھا مسئلہ نمبر تھری میں دوبارہ آپ لوگوں کو رپیٹ کرواتے تھا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا کنسیپٹ کلیر ہو جائے تو بچوں سب سے پہلے ہمیں کسی مسلس کے ازلا کے امودی ناصف ہم نکتہ ہوتے ہیں یہ حصہ ہمارے پاس مسلس کیا کہلاتی ہے ملوم اور یہ ازلا کے امودی ناصف ہمارا کیا کہلاتا ہے مطلوب سب سے پہلے میں نے یہ کیا بنائی مسلس اس کو نیکا نام اے رکھ دیا اس کو نیکا نام بیس کونے کا نام سی پھر میں نے اے بی ازلا کا امودی ناصف بنایا پھر میں نے بیسی ازلا کا امودی ناصف بنایا جہاں پر یہ دونوں امودی ناصف ملے اس کو نکتہ او کا نام دے دیا اس کے بعد میں نے نکتہ او کو بی کے ساتھ بھی ملا دیا اس نکتہ او کو اے کے ساتھ بھی ملا دیا اس نکتہ او کو سی کے ساتھ بھی ملا دیا یہ میں نے بنا لی ڈائیاغرام اس کے بعد میں نے لکھنا ہے ملوم ملوم کیا تھی ہمارے پاس صرف مسلس تو ہم یہاں پر میں نے کیا لکھنا ہے اے بی ایک مسلس ہے اس کے بعد مطلوب مطلوب کے اندر ہم نے کیا لکھنا ہے بی اے بی اے بی کتا خط بی سی کتا خط کے امودی ناصف کھینچے میں نے یہ دیکھ لیں میں نے پھر اے بی کا امودی ناصف بنایا پھر میں نے بی سی کا امودی ناصف بنایا تو یہ امودی ناصف میں نے کھینچے اور جو ایک دوسرے کو یہ دونوں امودی ناصف جو ایک دوسرے کو نکتہ اے او پر ملتے ہیں نکتہ اے او پر ملتے ہیں اس کے بعد اس نکتہ اے او کو اے سے بھی ملا دیا نکتہ اے او کو بی کے ساتھ بھی ملا دیا نکتہوں کو سی کے ساتھ بھی ملا دیا تو یہ ہمارے پاس تھا بچوں اس کے اندر سب سے پہلے بچوں ہم نے ملوم لکھنا ملوم کیا تھی ہمارے پاس اے بی سی ایک مسلس ہے اس کے بعد ہم نے مطلوب مطلوب کا مطلب ہوتا ہے جو چیز ہم نے ثابت کروانی ہے کیا سی ثابت کروانی ہے بی اے بی کتاخت بی سی کتاخت اے سی کتاخت کے امودی ناصف ہم نکتہ ہیں یہ چیز ہم نے ثابت کروانی ہے اس کے بعد عمل عمل کے اندر میں نے کام کیا کیا ہے جو کام میں نے ڈوٹر لائن کیا ہے بی اے بی کتاخت بی سی کتاخت کے امودی ناصف کھینچے اس کے بعد جہاں پر یہ دونوں مودی ناصف ایک دوسرے کو کیا نکتہ اے او پر ملتے ہیں اور نکتہ اے اے کو پھر اے کے ساتھ بھی ملا دیا بی کے ساتھ بھی ملا دیا سی کے ساتھ بھی ملا دیا تو یہ ہمارے پاس آگئے عمل اب ہم نے دینا ہے ثبوت ثبوت کے اندر سب سے پہلے ہم اے کتاخت او بی کتاخت برابر ہے متماسل ہے تو متماسل ہونے کی وجہ کیا ہے کیونکہ کتاخت کتاخت اے بی کے اوپر ہے جو بھی اس کے امودی ناصف امودی ناصف کے اوپر جو بھی نکتہ لیں گے وہ ان کتاخت کے سروں سے کیا ہوتا ہے مساوی الفاصلہ ہوتا ہے یہی اس کی ریزن بنی ہے اس کے بعد پھر میں نے او بی اور او سی برابر ہے متماسل ہے تو اس کی بھی کیا وجہ ہے اس کی بھی یہی وجہ ہے کیونکہ میں کوئی بھی نکتہ لوں گا نا اس کتاخت کے امودی ناصف کے اوپر مان لو میں یہاں پر لے لیتا ہوں لیکن یہ والا فاصلہ کیا ہوتا ہے اس کے سروں سے اس کتاخت کے سروں سے برابر فاصلہ ہوتا ہے یہی ریزن ہم نے اس کے اندر لکھنی تھی لیکن ہم یہ لکھنے کی بجائے ہم نے ایکویشن ون کی روح سے لکھ دیا تو اس کے بعد پھر ہمارے پاس او سی اور او اے کی طاخت اور او سی کی طاخت برابر ہیں متماسل ہیں وہ کیوں متماسل ہے اگر یہ والے ایک دوسرے کے متماسل ہے نا تو یہ بھی کیا ہوں گے ایک دوسرے کے متماسل تو میں نے یہی ریزلٹ یہاں پر کیونکہ اس کے اندر بھی او اے مجود ہے اور اس کے اندر بھی او سی مجود ہے تو میں یہ بات پھر کہہ سکتا ہوں ایکویشن ون اور ٹو کی روح سے تو بچو اس کے بعد ہم نے اس نکتے کو بھی ثابت کروانا ہے ثابت کروانے کے لیے میں نے کیا لکھا یہ جو ہمسا نکتہ اے او نا یہ سی اے نکتہ اے او سی اے کے امودی ناصب پر واقعہ ہے تو اس کے واقعہ ہونے کی وجہ کیا ہے کیونکہ یہ ایکویشن ایکویشن تھری کی روح سے ہے یہ والا ایکویشن تھری کی روح سے ہے کیوں ایکویشن تھری کی روح سے ہے کیونکہ اے کتا خط او سی کتا خط برابر ہے متماثل ہے تو بچو یہ ہمارے پاس نکتہ ایکویشن تھری کی روح سے آگیا کیونکہ یہاں سے یہ والا ارزلٹ بنایا ہے اس کا تو اسی طرح پھر نکتہ اے بی اور بی سی کے امودی ناصب پر واقعہ ہے یہ والا جو سا نکتہ اے او ہے نا یہ اے بی کتا خط اور بی سی کتا خط کے عمودی ناصف پر واقع ہے یہ کیا ہے عمودی ناصف پر واقع ہے تو یہ بات کا ذکر کس میں ہم نے کیا ہے اس کے اندر عمل کے اندر تو ہمیں نے اس کے سامنے کیا لکھ دیا عمل تو پس اے بی سی کے مسلس اے بی سی کے تینوں ازلا کے عمودی ناصف نکتہ او میں سے گزرتے ہیں اس کے عمودی ناصف اور اس عمودی ناصف اور اس عمودی ناصف یہ تینوں عمودی ناصف کہاں سے گزرتے ہیں نکتہ او سے گزرتے ہیں تو بچو یہ تھا مسئلہ نمبر ہمارے پاس ہے اگر بچو آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ کو سانی کے ساتھ مل سکیں اللہ حافظوں میں ضرور یاد رکھنا